محمد رزوان ہے پاکستان کے نئے وائٹ بال کے کیپٹن یعنی رزوان ونڈے کے بھی کیپٹن ہے اور ٹی ٹوینٹی کے بھی کیپٹن ہے سلمان علی آگا پاکستان کے نئے وائٹ بال کے وائس کیپٹن ہے یعنی ونڈے میں بھی وہ وائس کیپٹن ہوں گے اور ٹی ٹوینٹی میں بھی وائس کیپٹن ہوں گے بابر آزم واپس آگئے ہیں پاکستان ٹیم میں وائٹ بال سیریز جو آسٹریلیا میں ہوگی بغیر کچھ کیے بغیر میند کیے بغیر فٹنس امپروف کیے بابر آزم کو پاکستان واپس لے آیا ہے شہین شاہ فریدی سٹل ایک سو بتیس ایک سو پینتیس کچھ انہوں نے بہتری نہیں کی پاکستان کرکٹ بورڈ نے سختی کر کے ان کو ڈومیسٹک نہیں کھیلائی قائدی آزم پروفی شروع ہو گئی ہے نہیں ان کو ڈومیسٹک میں جانے پہ مجبور کیا نسیم شاہ جن کو فٹنس کے نام پہ ڈراپ کیا گیا تھا وہ بھی پاکستان ٹیم میں واپس آگئے ہیں پاکستان نے چار سکوارڈ اناؤنس کی ہیں جو آپ کی سکرین کے اب سامنے ہیں پاکستان نے ونڈے کا سکوارڈ اپنا اناؤنس کی ہے اسٹریلیا اور زمبابوے کا اور ٹی ٹوئنڈی کا بھی سکوارڈ اناؤنس کی ہے زمبابوے سیریز کا اور آبویسلی اسٹریلیا سیریز کا سب سے پہلے اسٹریلیا کا ونڈے سکوارڈ دیکھتے ہیں آمیر جمال عبداللہ شفیق عرفات منحاس بابر آزم فیصل اکرم حارس رعوف حسیب اللہ وکٹ کیپر ہوں گے کامران گلام محمد حسنین انہوں نے واپس آنا تھا محمد رزوان جو کہ مین وکٹ کیپر ہیں کھیلیں گے اور کپتان بھی ہے کیوں نہیں کھیلیں گے definitely کھیلیں گے اب تو کھیلیں گے محمد عرفان خان یہ عرفان خان نیازی ہیں جن کو بڑی دیر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو قومی ٹیم میں ہونا چاہیے نصیم شاہ سائم عیوب سلمان علی آگا این شہین شاہ افریدی اسٹریلیا کا ٹی ٹوینٹی سکوارڈ آپ دیکھو عرفات منحاس بابر آزم حارس رعوف حسیب اللہ جہندات خان لاہور کلندر کے جن کا بھی آپ کو بتایا بھی تھا دو دن پہلے کہ ان کا ایسٹریلیا کا ویزا لگوایا تھا پی سی بی نے عباس آفریدی محمد رزوان آبویس سے کیپٹن ہے پی سی بی نے اناؤنس بقاعدہ دوپہر کو کرنا ہے لیکن آئیکن ٹیل یو کہ یہ کیپٹن ہے عرفان خان نیازی نصیم شاہ عمیر بن یوسف صاحب زادہ فرحان اللہ کرے رزوان ان کو اوپن کرنے دے سلمان علی آگا شاہین شاہ فریدی صوفیان مقیم این عثمان خان پی ایسل والے عثمان خان اگر زمبابوے کے او ڈی آئی آپ دیکھیں یہاں پہ سینئرز ریفٹ کر رہے ہیں ہم زمبابوے او ڈی آئی اسکوارڈ کی بات کر رہے ہیں آمیر جمال عبداللہ شفیق عبرار احمد احمد دانیال فیصل اکرم حارس رعوف حسیب اللہ کامران گلام گھٹو سیم محمد حسنین رزوان کیپٹن عرفان خان نیازی سائم عیوب سلمان علی آگا شاہ نواز دہانی مبارک ہو بھئی سندھ کے تمام لوگوں کو لوگ بڑا ان کو دیکھنا چاہے تھے تیب تاہیر جو کہ بہت پہلے سے پاکستان ٹیم میں آ جانے چاہیے تھے ریگولر لیکن پی سی بی کی عادت ہے نا پلئیر کے جب دن چلے جاتے ہیں تو اس کو ٹیم میں لے کے آتے ہیں ٹی ٹوینٹی کے اسکورڈ آپ زمباوے کا دیکھیں زمباوے ٹی ٹوینٹی میں رزوان جو کہ پاکستان کے وائٹ بول کے کیپٹن ہے وہ نہیں ہوں گے تو سلمان علی آگا کا نام اسکورڈ میں مجود ہے تو وہ یہاں پہ کپٹانی کریں گے جو کہ پاکستان کے وائس کیپٹن ہے احمد دانیال ہیں زمباوے کے ٹی ٹوینٹی اسکورڈ میں عرفات منحاس ہیں ایسا کوئی پلئیر جو آپ کو لگ رہا ہو اس میں مس سے چاروں سکورڈ میں آپ منشن کر سکتے ہیں اب ہم اپنے مین ٹاپک پہ آ جاتے ہیں سب سے پہلے بڑی نیوز ہے کہ رزوان پاکستان کے وائٹ بول کے کیپٹن ہے میں ابھی شروع میں ہی ویڈیو کے رزوان کے لیے گوڈ ویشز دے رہا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی کپتانی میں پاکستان ٹیم اوپر جائے لیکن رزوان کو بھی نہ اپنی نیت صاف کرنی پڑے گی ہم ریڈی ہیں رزوان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم ریڈی ہیں اس کو اس کے لیے اس کو تھوڑا ٹائم ہم دیتے ہیں لیکن رزوان بھائی نیتیں صاف کرنی پڑیں گی نیتیں کیسے صاف کرنی پڑیں گی اگر کوئی اوپنر بچہ ڈومیسٹک کا آیا ہے تو آپ اس کو اوپن پہ ہی موقع دیں گے اب بہت بڑا امتحان ہے اسٹریلیا کے ٹی ٹوینٹی سکوڈ میں رزوان بھی ہے بابر بھی ہے اب دیکھیں گے کہ یہ کس کو اوپن کرائیں گے وہاں پہ حسیب اللہ بھی ہے کس کو اوپن کراؤگے اگر رزوان بابر نے ہی اسٹریلیا میں ٹی ٹوینٹی میں اوپن کرنی ہے کر گئی آپ کی کرکٹ ترقی پھر یہاں سائی مہیو کون اوپن کرے گا یہ میں دیکھوں گا اب یہ جو ٹی وی پہ آکے یہ کہتے تھے نا کہ ہماری اوپننگ جوڑی توڑ دی کپتانہ یہ وہ اب دیکھیں گے کہ رزوان سب اپنی کپتانی میں کیا کرتے ہیں میں honestly نہیں چاہتا تھا کہ رزوان پاکستان کے کپتان بنے ایک اور جو امپروومنٹ رزوان کو کرنی ہے پریس کانفرنس میں نے بڑی گور سے دیکھنی ہے رزوان کی اور میں آپ کو بھی کہوں گا آپ دیکھیں کرکٹ کا سوال لوگ کرکٹ کی بات کرنی ہے بانگیاں نہیں مارنی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی کرکٹ کی بات ہوگی پاکستان ٹیم میچ کیوں جیتی ہے یہ آپ نے بتانا ہے کہ ہم نے کیا چیزیں ٹھیک کی پاکستان یہ میچ کیوں ہاری ہے آپ نے بتانا ہے کہ کیا پلان ایمپلیمنٹ نہیں ہوئے کرکیٹ کی باتیں ہوں گی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوں گی یہ کرکیٹ ہے ٹھیک ہو گیا بابر آزم شاہین تھوڑی دیر کے لیے لگا تھا کہ پاکستان تھوڑی سی بہتر ڈریکشن میں چلا گیا ہے پاکستان نے ان کو سبق سکھانے کا سوچ لیا ہے لیکن شاید ہم غلط تھے مطلب مجھے کوئی سمجھا دے پلیز مجھے کوئی سمجھا دے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ایک پلیئر دو پلیئر بلکہ بابر اور شاہین کو میں ایک ہی جگہ رکھتا ہوں آپ نے ان کو ڈراؤپ کیا فٹنس کے اوپر کہہ کے اب انہوں نے پندرہ دن میں ایسا کیا کیا کہ آپ ان کو واپس لے کیا ہے آپ کے پاس گولڈن اپرچنیٹی تھی آپ کی قائدی آزم ٹروفی شروع ہے آپ ان کو ڈمیسٹک میں ڈالتے ہیں ان کو کہتے ہیں اپنی امپروومنٹس کرو آپ نے چپ کر کے ان کو دوبارہ پاکستان ٹیم میں لے آئے ہیں اب شہین شاہ فریدی آسٹریلیا میں دوبارہ اگر سٹرگل کرے گا تو کون زمدار ہے بابر آزم کا ایک آدھا سو شاید آ جائے یار میں تو بنگلہ دیش کی سریز میں بھی یہی کہہ رہا تھا انگلینڈ کے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایک آدھا سو تو آ جائے گا اس سے مسئلے سالٹی ہونے مسئلے فٹنس کے ہیں جو گیم کھیلتے ہوئے نہیں ٹھیک ہونے اس کے لیے آپ کو سائیڈ پہ ہونا پڑنا ہے چلو گلتی انہوں نے کی ہے میں آج ایڈوانس میں آپ کو ستائیس اکتوبر دوہزار چوبیس کو بتا رہا ہوں کہ جو انہوں نے جلدی جلدی میں اپنا یہ سکورڈ اناؤنس کی ہے اور بابر شاہین کو یہ واپس لے آئے ہیں یہ رگریٹ کریں گے اور آپ کے مسئلے اس سے سالو نہیں ہوں گے سلمان علی آگا مجھے رات کو ہی پتا لگ جیا تھا نہیں بتا سکتا تھا تب اوفیشل اناؤنسمنٹ کا بیسکلی میں ویٹ کر رہا تھا سو اوفیشل اناؤنسمنٹ تو بھی خیر جب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو دوپہر کا ایک بجے لیکن جو پاکستان ٹیم نے کیپٹن کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے وہ دوپہر کو کرنی ہے سبہ تین بجے ان کی میٹنگ ہے جس میں یہ اناؤنسمنٹ کریں گے سلمان علی آگا کا جب ہم نے پاکستان کے کپتانوں کی بات کی تھی نا کہ آگے کون لیڈ کرے گا ہم نے سلمان علی آگا کا نام بھی ڈسکس کیا تھا کہ ان کا بھی نام چل رہا ہے and honestly میرے پاس سلمان علی آگا کا کوئی سیمپل ورک نہیں ہے ان کو جاج کرنے کے لیے مطلب ٹی ٹوینٹی میں وہ آپ کو کپتانی کرتے نظر آئیں گے زمباوے میں کیونکہ رزوان وہاں پہ ریشٹ کر رہے ہیں رزوان صرف ونڈے سیریز کھیل رہے ہیں ویسے تو ان کو زمباوے کی بھی اوڈی آئی سیریز نہیں کھیلنی چاہیے but چلو میں تھوڑا سا مارجن دے دیتا ہوں نئے نئے کپتان بنے ہیں اور وہ اپنے انڈر ایک ٹیم بنانا چاہ رہے ہیں تو اگر وہ زمباوے جاہ بھی رہے ہیں تو چلو میں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوں میں ریڈی ہوں رزوان کو سپورٹ کرنے کے لیے رزوان وہ پنجابی تک کہنے رہے ہیں بندے دا پتربان کے کرکٹ کھیڑنی ہیں مطلب کرکٹ کی باتیں کرنی ہیں اور بانگیٹ اسیئن نہیں لینے اب نہ عوام کو پتہ لگ گیا ہے وہ آپ بڑے سالوں تک لوگوں کو بے وکف بنا دے رہے ہیں لوگوں کی جگہ کھا کھا کے اب لوگوں کو نہ آویرنیس آگئی ہے ایک دفعہ دوبارہ سے سکورٹ آپ کے سامنے موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں اگر آپ کو کوئی نام مس لگ رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس میں سلمان علی آگا شاہ نواز دہانی کا نام بڑے لوگ بڑی دیر سے دیکھنا چاہ رہے تھے کب دہانی کو ہم انٹرنیشنل لیول کا بولر بنائیں گے تیب تاہیر آپ کو نظر آ رہے ہیں زمباوے کے ٹور میں دونوں ٹیمز میں ایک بندہ کب سے دومیسٹک میں رنس کر رہا ہے اس نے امرجنگ ایشیا کپ میں انڈیا کے خلاف سو کر کے بھی آپ کو جتوائیا یہ ریڈی تھا بڑی کریٹ کھیلنے کے لیے لیکن آپ کی عادت ہے آپ ٹھیک ٹیلنٹ کو ٹھیک ٹائم پہ نہیں لاتے نسیم شاہ ان کی بھی فٹنس دیکھنی پڑے گی کہ ان کا بھی پیٹ اندر گیا کہ نہیں بڑی عجیب سی حرکت گی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے نئے نام یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو لازمی مل رہے ہیں عرفات منحاس ہو جائیں یہاں آپ کے فیصل اکرم ہو جائیں بڑی دیر سے ان کا نام چل رہا ہے کہ یہ بڑے اچھی سپینر ہیں حسیب اللہ کو اس سریز میں یہاں پہ چانس ملنا چاہیے لازمی پھر لاہور کلندر کے احمد دانیال بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں جہاں داد خان بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں وہاں قاسم اکرم جو کراچی کنگ سے کھل کے نہیں کھیل پائے وہ بھی نظر آ رہے ہیں امیر بن یوسف بھی نظر آ رہے ہیں تو زمباوے کی جو ٹی ٹوینڈی کی سریز ہے نا یہ آپ کو زیادہ تر جو آپ کو پلیر نظر آئیں گے نا اس کے بعد انہوں نے بڑا کام کیا یہ بھی خبریں چیل رہی تھی کہ انہوں نے اپنے خرچے پہ ساری امپروومنٹس کی ہیں میرا سب سے بڑا سوال آپ سے یہ ہے کہ بابر اور شاہین کا واپس آنا کیا اس ٹائم یہ ایک ٹھیک ڈسین ہے نمبر ون رزوان وائٹ بال کے کیپٹن اور سلمان علی آگا وائز کیپٹن یہ ڈسین آپ کو کیسا لگا مجھے کومنٹ باکس میں لازمیں بتائیں